دوستوں، ویسے تو اس برمانڈ میں موجود ہر ایک چیز خطرناک ہے کیونکہ ہم آج مارس جیسے گرہ پر بستی بسانے کی ریس میں دوڑ رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ برمانڈ کئی سوال اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں اگر ہم برمانڈ میں موجود سب سے خطرناک چیزوں کی بات کریں تو ہمارے لیے ہر وہ چیز خطرناک ہے جو آ کر ہماری دھرتی سے ٹکرا سکتی ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی برمانڈ میں ایک بہت ہی خطرناک چیز موجود ہے جسے بلیک ہول کہا جاتا ہے بلیک ہول برمانڈ میں موجود وہ چیز ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل جاتا ہے اور وہ چیز کہاں جاتی ہے اس کے بارے میں ویگیانک بھی آج تک نہیں جان پائے بلیک ہول برمانڈ میں موجود ایک ایسی چیز ہے جہاں یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے یعنی لائٹ بھی اس سے بچ نہیں سکتی اتنا ہی نہیں بلکہ ویگیانکوں کے مطابق بلیک ہول میں ٹائم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں سمیں کا یہاں کوئی استطو نہیں ہوتا کیونکہ اس کی گرائوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ٹائم اور لائٹ دونوں کو موڑ کر اپنے اندر کھینچ لیتا ہے بلیک ہول اتنا خطرناک ہے کہ یہاں نہ تو سمیں اور نہ ہی لائٹ یہ دونوں ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے جہاں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو برمانڈ میں موجود بھوتک ویگیان کی جانکاری دیتی ہے وہ تھیوری بھی بلیک ہول پر آ کر کام کرنا بند کر دیتی ہے یعنی برمانڈ کے بھوتک نیم جو برمانڈ کی ہر جگہ پر لاغو ہوتے ہیں وہ بلیک ہول پر آ کر کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس لیے ویگیانک آج تک بھی یہ نہیں جان پائے ہیں کہ آخر بلیک ہول کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے اندر کیا موجود ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے کہ بلیک ہول کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر بلیک ہول ہوتا کیا ہے بلیک ہول برمانڈ میں موجود کوئی ہول نہیں ہوتا ہے جو برمانڈ میں موجود ہو بلکہ یہ تو ایک میٹر ہوتا ہے جو پورے برمانڈ میں سب سے زیادہ گریوٹی رکھتا ہے جو اتنا شکتیشالی ہوتا ہے کہ یہ اپنے آس پاس میں آنے والی ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے یہ گریوٹیشنل فورس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹ کو بھی سیدھا گزرنے نہیں دیتا بلکہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دوستوں ہماری پرثوی کا بھی اپنا گروتوکرشن بل ہوتا ہے اور پرثوی بھی اپنے گروتوکرشن کے کارن انترکش میں موجود کچھ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ لائٹ کو بھی اپنی طرف کھینچ لے کیونکہ لائٹ برمانڈ میں موجود سب سے تیزی سے ٹرائول کرنے والی چیز ہے جو لگ بھگ 3 لاکھ پرتی سیکنڈز کی سپیڈ سے ٹرائول کرتی ہے لیکن پورے برمانڈ میں صرف بلیک ہول ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں لائٹ کی گتی بھی دھیمی ہو جاتی ہے اور یہ بلیک ہول کے کیندر میں کھینچ جاتی ہے اس لیے ویگیانک اسے برمانڈ کا دانو یعنی جائنٹ آف یونیورس کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سما سکتا ہے پھر چاہے وہ گرہ ہو لائٹ ہو یا پھر سمائے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر کہیں کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے برمانڈ میں ایک بڑا سا ہول بن جاتا ہے جہاں گھنا اندھیرا ہوتا ہے بلیک ہول کو بلیک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لائٹ کو اپنے اندر کہیں سوک لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کیندر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے جہاں روشنی نہیں رہ پاتی اسی اندھیرے کی وجہ سے اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے جب کوئی تارہ اپنے عربوں سمی کے جیونکال میں اپنا سارا ہائیڈروجن ختم کر لیتا ہے تو اس میں ایک بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے جسے سوپر نووہ کہا جاتا ہے جس کے بعد اس تارے کا کور اپنے اندر ہی تیزی سے کولیپس ہونے لگتا ہے اور ایک سمیہ پر وہ تارہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ایک بلیک ہول کا روپ لے لیتا ہے ایک ایسی چیز جو اپنے آس پاس کی ہر چیز کو اپنے اندر نگل لیتا ہے جب کوئی بلیک ہول بنتا ہے تو شروعات میں یہ بہت چھوٹے آکار کے ہوتے ہیں لیکن ان کی دنسٹی سورج سے کئی زیادہ ہوتی ہے جس سے دھیرے دھیرے ان کا آکار اور گریوٹی بھی بڑھنے لگتی ہے دھیرے دھیرے اپنے آس پاس کی چیزوں کو نگلتے ہوئے یہ اپنا آکار بڑھاتے رہتے ہیں ویگیانکوں کے انسار پورے برمانڈ میں کروڑوں بلیک ہول ہے جہاں یہ ہر سمیں بنتے اور ختم ہوتے ہیں دوستوں بلیک ہول چار آکار کے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا سٹیلر بلیک ہول انٹرمیڈیٹ بلیک ہول منیچر بلیک ہول اور سوپرمیسیو بلیک ہول ہے ویگیانکوں کے انسار سوپرمیسیو بلیک ہول ان میں سے سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ شکتیشالی ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی گیلکسیز کو بھی اپنے اندر کھیچ سکتے ہیں سال 1964 میں ویگیانکوں نے انترکش میں اپنے سیٹلائٹ سے ایک ایکس رے کو ڈیٹیکٹ کیا ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ ایکس رے لگ بھگ چھ ہزار لائٹ یر دور سے ایک چمکتے ہوئے کسی تارے سے آیا ہے جو ایک ڈاک آبجیکٹ کے چاروں اور لگاتار گھوم رہا ہے ویگیانکوں نے جب اس ڈاک آبجیکٹ پر ریسرچ کی تو پتا چلا وہ ڈاک آبجیکٹ ایک بلیک ہول ہے جو اس تارے کو نگل رہا تھا جو سال 1971 میں کھوج آ گیا دنیا کا پہلا بلیک ہول تھا اس کھوج نے اس بات کو ثابت کیا کہ برمانڈ میں کچھ ایسی آبجیکٹس بھی موجود ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے اندر سما سکتی ہے بلیک ہول تین حصوں میں موجود ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے بھاگ کو event horizon کہتے ہیں جو کسی بھی بلیک ہول کے چاروں اور موجود ایک ایسی ریکھا ہوتی ہے جسے پار کرنے کے بعد کوئی بھی اوبجیکٹ واپس نہیں آ سکتی اس کے بعد بلیک ہول کا دوسرا حصہ photon sphere کہلاتا ہے جسے پار کرنے کے بعد کوئی بھی اوبجیکٹ بلیک ہول کے آخری حصے point of singularity یعنی ایک ایسا ستھان جہاں ہر چیز شونی ہو جاتی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے singularity بلیک ہول کا ایک ایسا بھاگ ہوتا ہے جہاں نہ تو سمیہ ہے اور نہ ہی light جس کی وجہ سے اس ستھان پر physics کا کوئی بھی نیم لاغو نہیں ہوتا اس لیے ویڈیانکوں کا ماننا ہے کہ اگر ہمیں بلیک ہول کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک ایسی تھیوری کی خوش کرنی ہوگی جو برہمانڈ کے بڑے سے لے کر چھوٹے اوبجیکٹس جیسے quantum particles پر بھی لاغو ہو یعنی ہمیں theory of everything کی خوش کرنی ہوگی جو اس برہمانڈ کے ہر اوبجیکٹ پر سمان روپ سے لاغو ہو اس لیے ویڈیانک کئی سالوں سے ایک ایسی تھیوری پر کام کر رہے ہیں جو برہمانڈ کے ہر حصے پر سمان روپ سے کام کرے ایک ایسی تھیوری جسے ہم theory of everything کہہ سکیں سال 1783 میں جان مشیل نام کے ویڈیانک نے پہلی بار black hole نام کو پوری دنیا کو دیا لیکن تب تک یہ صرف ایک نام تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پھر آئنسٹائن کی theory of relativity نے بتایا کہ برہمانڈ میں black hole جیسی چیزیں سچ میں exist کرتی ہیں آئنسٹائن کی تھیوری نے بتایا کہ ہمارے اس برہمانڈ میں کچھ ایسی بھاری dark objects بھی موجود ہیں جو time اور light دونوں کو اپنے اندر کھینچ سکتی ہے اور انہی dark objects کو بعد میں black hole کا نام دیا گیا لیکن اب سوال آتا ہے کہ آخر black hole کتنے بڑے ہو سکتے ہیں دراصل آپ ایک بار اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر میں جو object T1618 دکھ رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا black hole ہے سال 1957 میں پہلی بار اس T1618 object کا پتا چلا تھا لیکن 1971 سے پہلے ویگیانک بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک black hole ہے بلکہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ ایک چمکتا تارہ ہے جو اپنے اندر ہی collapse ہو رہا ہے لیکن اس کے کچھ سالوں بعد ہی یہ پتا چلا کہ یہ ایک black hole ہے جو پورے برمانڈ کا اب تک کا کھو جا گیا سب سے بڑا اور خطرناک black hole ہے یہ black hole اتنا بڑا ہے کہ یہ اکیلا black hole 66 ملین سورج کے برابر ہے لیکن یہ چاہے جتنے چھوٹے ہو یا بڑے ہو ان کی gravity بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو اپنے آس پاس کے سمیے کو بھی دھیما کر دیتی ہے اور اپنے آس پاس سے گزرنے والی ہر چیز کو نگل لیتی ہے black hole برمانڈ کی وہ پہلی ہے جس کے ایک رہسیہ سے جب تک پردہ اٹھتا ہے تب تک ویگیانکوں کے سامنے ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے سالوں سے ویگیانک black hole کی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہیں لیکن جتنا اسے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا ہی علجتا جاتا ہے لیکن دوستوں جو بھی ہو black hole کو سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں اور بھی بہت کچھ جاننا ضروری ہے سال 2019 میں کھینچی گئی یہ تصویر black hole سچ میں ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جس singularity کی کلپنا Albert Einstein نے کی تھی وہ واسطب میں black hole کے کےندر میں موجود ہے جہاں ہر ایک چیز اپنی واسطبک ستھیتی کو چھوڑ کر شوننے ہو جاتی ہے ایک black hole جتنا زیادہ چیزوں کو اپنے اندر کھینچتا ہے یہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی مزیدار ویڈیو میں